نمسکار دوستوں آج کے ویڈیو کو یادی آپ نے پورا سن لیا تو اوشو کا کاہ ہر وچار آپ کو مل جائے گا اوشو نے دنیا کی فیلوسفی کو تو آدم ساتھ کیا ہی لیکن انہوں نے اپنے بھیتر پریوک کیے اس سے جو گیان ارجت ہوا وہ مانع و ماتر کے لیے بہت مہتوپون ہے آج جیون کیا ہے اور مرتیو کیسے مہتوپون ہے کہ وشے پر ہم ان کی بات آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اس سے پہلے اوشو رجنیش کے بارے میں کچھ باتیں وہ ایک بھارتی رہ سمائی اور آدھیاتمک گروہ مانے جاتے تھے گیارہ دسمبر 1931 کو مدیپردیش کے گاڑر وارا کے کچھ وارا میں ان کا جنب ہوا تھا جنب کے وقت ان کا نام چندر مہن جین تھا پونے کے کورے گاہ پارک علاقے میں اسٹھت اپنے آشرم میں انہوں نے انتیم سانس 19 جنوری 1990 کو لی اوشو ایک رہ سمائی گروہ اور آدھیاتمک شکشک تھے انہوں نے گتشیل دھیان کو آدھیاتمک ابھیاس کا ذریعہ بنایا وہ ایک ویواداسپد نیتا وقتا اور یوگی بھی تھے ان کے لاکھوں انویائی ہیں اور اتنی ہی سنکھیا میں آلوچک ویرودھی بھی ان کے وچار ہمیں جیون کو سرل سگم بنانے کی پریڑنا دیتے ہیں ان کے ایسے ہی پریڑنا دائیک وچار کو یہاں پر سنیے تم جہاں بھی مرتیو کو محسوس کرتے ہو اسے محسوس کرو اسے بچو مت مرتیو سندر ہے مرتیو سب سے بڑا رہسے ہے جیون سے زیادہ رہسے میں جیون کے مادھیم سے آپ دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں جو نیررثک ویرث اور بیکار کی دنیا ہے مرتیو کے مادھیم سے آپ انند کو پرابت کر سکتے ہیں مرتیو دوار ہے جب آپ حس رہے ہوتے ہیں تو ایشور کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کسی کو حسا رہے ہوتے ہیں تو ایشور آپ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی پرتیوگیتہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم جیسے ہو اچھے ہو اپنے آپ کو سویکار کرو اوشو یہ بھی کہتے تھے کہ میں تو دو ہی شبدوں پر زور دیتا ہوں پریم اور دھیان کیونکہ میرے لیے استیتیو کے مندر کے دو ہی دروازے ہیں ایک کا نام ہے پریم اور ایک کا نام ہے دھیان ساتھ ہی انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ تم چیزوں کی اچھا کرو تھوڑا سوچ لو ہر سمبھاؤنا ہے کہ اچھا پوری ہو جائے اور پھر تم کشت بھک دوگے انہوں نے دوستی کو بہت اہم بتایا انہوں نے کہا مطرتہ سب سے شد پریم ہے یہ پریم کا اچھتم روپ ہے جہاں کچھ بھی نہیں مانگا جاتا ہے کوئی بھی شرط نہیں ہوتی ہے ہر کوئی بس دینے میں آنند لیتا ہے اپنے جیون کی گھٹنائیں جب وہ بتاتے تھے تو اپنے جیون کو دھارن کے طور پر رکھتے تھے انہوں نے کہا ایک بار جب میں یاترہ کر رہا تھا تب کسی نے مجھ سے پوچھا کہ انسانی شبد کوش میں سب سے مہتپون شبد کونسا ہے میں نے نمرتہ سے جواب دیا پیار دھیان کے یہ گن ہوتے ہیں ایک دھیانی ویکتی کے لیے جیون ایک کھیل ہے جیون اس کے لیے موج ہے جیون ایک لیلا ہے ایک ناٹک ہے وہ اس کا آنند لیتا ہے وہ گمبیر نہیں ہے وہ تناو مکت ہے جو کچھ بھی مہان ہے اس پر کسی کا ادھکار نہیں ہو سکتا اور یہ سب سے مورک باتوں میں سے ایک ہے جو منوشی کرتا ہے منوشی ادھکار چاہتا ہے منوشی خود ایشور تک نہیں پہنچتا ہے بلکہ جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو ایشور خود اس تک پہنچ جاتے ہیں وہ شو یہ بھی کہتے تھے کہ کسی کے جیسا بننے کی کوشش نہ کرو کیونکہ پہلے سے ہی آپ انمول ہو آپ میں صدھار کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اسے جاننے کے لیے انوبھاؤ کے لیے اپنے پاس آنا ہوگا بیتر جانا ہوگا آپ کو کسی سے کسی بھی پرکار کی پرتس پردھا کے آوشکتہ نہیں ہے آپ سویم جیسے ہیں بلکل صحیح ہیں بس خود کو سویکار کرنا سیکھئے آپ جیون میں تب ہی ارث پا سکتے ہیں جب اسے نرمت کرتے ہیں جیون ایک وطا ہے جسے لکھا جانا چاہیے یہ گایا جانے والا گیت ہے یہ کیا جانے والا نرتح ہے مرتیو کے وشے میں اوشو کا ماننا تھا کہ تم جہاں بھی مرتیو کو محسوس کرتے ہو اسے محسوس کرو اسے بچو مت مرتیو سندر ہے مرتیو سب سے بڑا رہش سے ہے جیون سے زیادہ رہش سمائے ہے جیون کے مادھیم سے آپ دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں جو نررثہ کویرثہ اور بیکار کی دنیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ تم جیون میں تب ہی ارث پا سکتے ہو جب اسے نرمت کرتے ہو جب بھی کبھی تمہیں ڈر لگے تلاشنے کا پریاس کرو اور تم کو پیچھے چھپی ہوئی مرتیو ملے گی سب ہی بھائے مرتیو کے ہی وجہ سے ہیں مرتیو ایک ماتر بھائے کا ستروت ہے اوشو اور مہان سنتوں کے وچار ہم اسی طرح سے آپ کے سمکش ویب درشن کے ذریعے رکھتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آتا ہے ویڈیو کو لائک کریں ساتھی ساتھ اپنے مطروں سے ساجہ کرنا نہ بھولیں اسی طرح کے بہتری نئے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ویب درشن کا کنٹینٹ آپ کو پسند آتا ہے اسی طرح اپنا پیار اور سنہیں دیتے رہیں چینل کو شیئر سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں